بات یہ ہے کہ جو علم روشن خیالی پیدا نہیں کرتا ہے جو علم روشن خیال نہیں ہوتا وہ علم نہیں ہوتا علم کو آپ مابند نہیں کر سکتے علم کو آپ محدود نہیں کر سکتے اور علم کو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا تعلق صرف عبادات سے ہونا چاہیے اگر صرف عبادات ہی مقصد ہوتا تو ہندو جوگیوں کی طرح آپ جنگل میں جا کے جھوپڑی ڈالیجے اللہ تعالی سے لو لگا لیجے اور جتنا چاہیں آپ عبادت کرتے رہے ہیں وہاں بیٹھیں مگر میرے خیال میں اس کی تو آپ کو اجازت نہیں دی گئی یا مشورہ نہیں دیا گیا آپ کے لئے دنیا اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کا خدا سے تعلق ہے اور اس خدا سے تعلق کو آپ کے دنیا میں کامیابی کا ذریعہ بننا چاہیے اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنے عقائد کو جب آپ اپنے فیت کو جب آپ اپنے ایمان کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ آج کی دنیا میں امپلیمنٹ ہو سکے اور دنیا دیکھ سکے کہ یہ قابل عمل فلسفہ ہے صرف باتیں کرنے سے مسائل حل نہیں ہوا گئے لہذا میری درخواست یہ ہے کہ روشن خیالی کے معنوں کو سیاست سے الگ کر کے دیکھئے اور روشن خیالی کی مخالفت صرف اس وجہ سے نہ کریں کہ روشن خیالی کا نغرہ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے لگایا ہے جس نے ناجائز طور پر حکومت پر قبضہ کیا ہے لہذا اس کی مخالفت ہم پر فرض ہے وہ جس روشن خیالی کی بات کرتا ہے اس کو ضرور کریڈیسائز کیجئے مگر روشن خیالی جو صحیح روشن خیالی ہے اس کے بغیر ہمارے معاشرے کی ترقی اور فلا ممکن نہیں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے صبر سے وہ خیالات سنیں جن سے شاید آپ کی اکثریت کو اتفاق نہ ہو تینکی ویری مچ میں اب امیر تنظیم محترم حافظہ کی صاحب سے تخاص کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اضار فرمائیں احمده ونسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال تبارک و تعالی الشیطان یعیدكم الفقر ویأمركم بالفحشاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاسنع ما شئتا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب بشرح لی صدری ویسر لی امری وحل نبتتم من لسانی افقہ قبر آج کا جو عنوان ہے نساب تعلیم میں روشن خیالی کا پیوند اس کا ایک معین مفہوم ہے اور اس کا ایک خاص پسبندر ہے جس سے اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا اور وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت روشن خیالی کے عنوان سے جو کچھ کر رہی ہے جن اقدار کو فروغ دے رہی ہے اور نساب تعلیم میں جو تبدیلیاں کر رہی ہے در حقیقت وہی آج کے سیمینار کا اصل موضوع ہے چنانچہ اگر اس کو عنوان کو یوں پڑھا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ نساب تعلیم میں نام نہاد روشن خیالی کا پیوند اس لیے کہ آج حکومتی سطح پر اور ہمارے بہت سے سکولرز بھی اسلامی سکولرز بھی جس مادر پدر آزاد سوچ اور طرز عمل کو روشن خیالی کا عنوان دے رہے ہیں وہ حقیقت میں جاہلانہ سوچ اور پست نظری سے عبارت ہے جس کا حاصل بحض حیوانی اقدار اور ظلمتوں کو فروغ دینا ہے اس لیے کہ اصل کوئسٹن یہ ہے کہ روشن خیالی ہے کیا اس کا پہلے تعیون کیا جائے میرے نزدیک اور ہر مسلمان کے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ اصل روشن خیالی وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے عبارت ہے قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا ہے اللہ تعالی اہل ایمان کا ساتھی ہے دوست ہے پشپناہ ہے اور وہ اپنے بندوں پر یہ احسان کرتا ہے کہ انہیں اپنے وفادار بندے مومن بندے کہ وہ انہیں تاریکیوں اور ظلمتوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے روشنی ہی سے روشن خیالی جو ہے وہ جنم دیتی ہے اور اس کے برعکس والذین کفروا اولیاءہم التاغوت وہ لوگ جو اللہ کے ناشکرے ہیں ان کے ساتھی اور دوست بن جاتے ہیں تاغوت شیطان اور وہ کیا کام کرتے ہیں اگر کسی قدر ایمان کی اور فکر و نظر کی روشنی ملی بھی تھی تو اس سے محروم کر کے پھر تاریکیوں کی طرف دھکے لتے ہیں تنانچہ حقیقت یہ ہے کہ فکر و خیال اور علم و عمل کی روشنی کا سب سے بڑا منبا قرآن مجید ہے جسے خود اللہ تعالی نے جا بجا نور قرار دیا ہے مجسم روشنی بہت سی آیات ہیں مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ چٹ میری طرف بھی آ جائے گی میں ترجمہ نہیں کر رہا آپ خود ہی اس سے اخص کیجئے سورہ شورہ کی آیت ہے مَا كُنتَ تَدْرِمَ الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا اس قرآن کو ہم نے نور بنایا ہے سورہ عراف میں اسی نور کا اتباع کرنے کی پرزور تعلیم ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُونَ نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُونَ اسی روشنی کا اسی نور کا اتباع کرنا اہل ایمان کا کام قرآن حکیم کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل بھی نور اور ہدایت کے مسادر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول تو ہیں ہی مجسم قرآن بھی اور اس اتباع سے آپ کی ذات اپنی جگہ خرشید ہدایت کا درجہ رکھتی ہے اسی لئے فرما دیا گیا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَائِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا کہ گفتائے او گفتائے اللہ بود گرچی ازہ القوم عبداللہ بود جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے ہیں وہ وحی آسمانی ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اسی نسبت سے پھر مسلمانوں کو تلقین کیا گیا رسول جو کچھ تمہیں عطا کریں اسے تھام لو اس لئے کہ نور قرآنی کی تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کی ہدایات اور وہی مسلمان کے فکر و نظر و عمل کی روشنی اور روشن خیالی کی بنیاد ہے چنانچہ روشنی چاہے فکر و خیال کی ہو یا علم و عمل کی اس کے اصل منبع اور سچشمہ قرآن حکیم اور سنت و سیرت رسول ہے اقبال کے وہ اشار بھی یاد آ رہے ہیں نہیں ترجمہ نہیں کروں گا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو زان کے از خاکش برویت آرزو یاز نور مصطفیٰ اورا بحاس یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ حاصل کیا ہے اس کائنات میں بھی جو نور ہے روشنی ہے اور خوش رنگی ہے وہ سب کی سب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مستعاد لی گئی ہے اور ہر وہ فکر یا خیال جو قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہو وہ تاریکی اور ظلمت ہی کی کوئی شکل ہے خواہ اسے کتنا ہی خوش نما بنا کر پیش کیا گیا ہو لہٰذا آج روشن خیالی کے پرفریب انوان کے تہجن افکار و خیالات کو فروغ دیا جا رہا ہے انہیں ہم قرآن و حدیث کی قصورتی پر پرک کر ہی ان کے روشن یا تاریک ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے یہ جو آپ کو پانفلٹ دیا گیا جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ او لیول کے نساب میں شامل ہے ایک سکول کی جانب سے تو تردید آئی ہے کہ انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا ممکنہ نہ کیا ہو ہمیں ان کو ماننا چاہیے لیکن اپنی جگہ یہ او لیول کے نساب کا حصہ ہے بہت سی جگہوں پر یقینی طور پر شامل نساب ہے یہ اصل میں ایک نمونہ ہے اس روشن خیالی کا جس کی پیوندکاری آج کے دور میں کی گئی ہے اور جس رخ پر ڈھالا جا رہا ہے ہمارے نساب تعلیم کو اس میں جو چیدہ چیدہ عبارات درش کی گئی ہیں مجھے سہولت ہے کہ ان کو مجھے نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود متعلق کر سکتی ہیں وہ سریحاً اس عمر کی غمازی کرتی ہیں کہ نساب تعلیم کے حوالے سے ہمارا رخ کس جانب ہے اس نساب کے ذریعے ہائی سکول کے بچوں کے ناپر advantage مجھے کے لئے چی گئی ہے